مجھے کدھر جائے گا میری ٹکٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے شارجہ سے کراچی والی مجھے لو جی کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں سب کہہ رہیت سے ہوں کہ میں جا رہا تھا پاکستان دبائی سے تو میرا ارادہ تھا رہنے کا لیکن جو میرا ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ ہی نہیں ہوا آگے میرا ارادہ تھا تین چار مہینے اور رکوم یہی تھے تو نہیں ہوا ایکسٹینڈ اُلٹا نقصان ہو گیا اور آپ سب سے بزارش ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں پاکستان دبائی کا موسم بہت ہی خوبصورت چھاندار بنا ہوا ہے دیکھیں ہلکی ہلکی بوندہ باری ہو رہی ہے چلو جاتے جاتے دبائی کی بارشی دیکھ لیے بہت تیارا موسم بنا ہوا ہے ٹھنڈا نہیں تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ دیکھیں آہا مینٹک موسم بنا ہوا ہے کدھر جائے گا کدھر جا رہے ہیں کراچی یا ملتان کراچی جا رہے ہیں کراچی چلو اکی ٹاٹا بھائی بھائی یہ دبائی میں بارش ہو رہی ہے بڑا ٹھنڈا موہول بنا ہوا ہے چالیس دنوں میں مجھے نظر نہیں آیا دھوپ ہی دھوپ گرمی گرمی یہ آمیر بھائی نظر نہیں آ رہے میں نے دکھایا تو ہے بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب بایا تھوڑے بہتے نظر نا تھوڑے بہتے نا تھوڑے بہتے ہلکی ہلکی میں بیٹ کروں اور میرا دوست لیا ہوا ہے میک ڈونال پہ کہتا ہے آج آخری لاسٹ دن ہے ایک بار میک ڈونال ہی کھاتا جا اور فاسٹ فور تو کھا ہے میک ڈونال ہی کھا لیں میں نے کہا ٹھیک ہے لے لے یہ آمیر بھائی لے کے آئے ہیں ناک ڈونال صحیح نظر بھی نہیں آ رہا ہے آمیر بھائی اللہ حافظ یہ ٹھیک ہے آمیر بھائی اللہ حافظ بہت شکریہ بہت مزاہ آئے ہیں ہاں باقی میں آگے دیکھ رہا تھا اوکے اسلام علیکم بھائیس جیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب بہریات سنویں میری ٹکٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے شار جیسے کراچی والی تو یہ بھی ٹینشن ہے اور وہ بھی ٹینشن تھی کہ میرا جو ویزٹ ہے وہ نہیں لگ رہا تھا تو یہ الگ ٹینشن بنی ہوئی ہے اور وہ الگ ٹینشن بنی ہوئی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اب دیکھیں باقی میں نے ابھی جو ہے وہ ٹکٹ کینسل کروا دیا اور فائن بھی جو ہے وہ بہت پڑا ہوا تھا بہت فائن ہے اور باقی ٹینشن ہے وہ الگ ہے باقی اللہ صاحب دیتی کر رہا ہے میں اپنے لوسٹ بیگیج کا ویٹ کر رہا ہوں وہ وہاں پہ میں نے ڈاکومنٹس دیئے ہوئے اور میں یہ ویٹ کر رہا ہوں اپنے بیگیج کا میرا وہ بوٹنگ وغیرہ سب کچھ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے میری ٹکٹ پہ یہ وہاں پہ میں اپنا لوسٹ بیگیج جو ہے وہ کر رہا ہوں یہ یہاں پہ اور میرا بیگ رسیب ہونے والا ہے پس بیگ رسیب ہو جائے باقی ٹینشن ختم ہو جائے گی تو میں واپس آ گیا ہوں فلیٹ پر لگتا ہے میرا قسمت کو جانا جو ہے یہاں سے منظور نہیں تھا اس لیے مجھے جو ہے وہ ٹکٹ کینسل کروانی پڑی ہے خود ہی میرا فلیٹ آ گیا دو دفعہ وزیٹ جو ہے وہ جو ریجیکٹ ہونے کے بعد تو آخری لمحے میں اپروو ہونا اور ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ٹکٹ کینسل کروانی پڑی ہے دوبارہ سے میں آ گیا ہوں دوبائی تو میں جا رہا تھا تو میرا فلیٹ کینسل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میرا فلیٹ جو تھا وہ جو ریجیکٹ ہو گیا تھا وہ خود ہی اپروو ہو گیا امیگریشن کی طرف سے یہ قسمت کی بات ہے نصیب ہی تھا دقسام تو پھر بھی کافی ہو گیا لیکن پھر بھی بہت اچھا ہوا بہت اچھا بہت چلو اسی بہانے آپ سے دوبائی کے ویلوگز بھی شیئر ہو جائیں کہ اور آپ کو دوبائی بھی دکھا دیں گے آپ کو اپنے وینڈو بہر کا تو یہ ہے صبح رات آتے آتے لیٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے تو اینڈ میں بس اتنا کہوں گا دعاوں میں یاد رکھے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہوگی اللہ کی طرف سے باقی دعاوں میں یاد رکھے گا میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ بھرک 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 بھرک